مانسون کو لے کر بہت اچھی خبر آئی ہے کورونا سنکٹ کے بیچ خبر یہ ہے کہ اس بار مانسون سامان رہنے کا انوان ہے یعنی اس بار اچھی بارش ہوگی اور سو فیزدی کے آس پاس بارش کا انوان آئی ایم ڈی نے جتایا ہے اور یہ کہا ہے کہ جون سے شتمبر کے بیچ سو پرسنٹ بارش ہو سکتی ہے پانچ پرسنٹ ایرر دیا ہے اس میں پلس یا مینس ہو سکتا ہے اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سامان مانسون رہنے کی سامبابنہ سب سے زیادہ جتا ہی گئی ہے یعنی ایک تالیس فیزدی سامبابنہ اس بات کی ہے کہ مانسون سامان رہے گا اور اکیس فیزدی سامبابنہ اس بات کی ہے کہ مانسون سامان سے بہتر بھی رہ سکتا ہے نو فیزدی سمبھاونا ہے ایکسس رین فول کا مطلب زیادہ بارش کا انوان بھی لگایا ہے یعنی اگر آپ کل دیکھیں تو ستر فیزدی انوان مانسون کے لیے بہتر ہے صرف تیس فیزدی انوان میں یہ کہا گیا ہے کہ مانسون یا تو سامان سے کم رہے گا یا ڈیفیسینٹ رین یہاں پر رہے گا آئیے سب سے پہلے آپ کو سناتے ہیں کہ آئی ایم ڈی نے اس پر کہا کیا ہے اس کے بعد پھر چرچہ کو آگے بڑھائیں گے آپ لوگوں کو انفرمیشن دیا ہے آج ہم دوزار بیس کا ساؤتیسٹ مانسون کا ہونے والے سیزنال گرین فول کا اربان مان جاری کر رہے ہیں یہ جو اربان مان آج جاری ہو رہا ہے اس کا پرمک بیوران یہی ہے کہ سموچ دیس میں دکشن پسچیم مانسون کی ریتونیسٹ جون سے سپتمبر بورسہ لگوک سامانی رہنے کا سنبھا بنا ہے ہم اس کو سامانی بولتے ہیں جب رین فول لانگ کریڑ ایوریج کی 96% سے 104% کی بیچ میں ہوتا ہے چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت مانسون کے علاوہ اور کونکون سی بڑی خبریں ہیں کمولیٹی مارکٹ میں تو اس کے علاوہ گولڈ ایک بڑی خبر ہے جہاں پر ایک بار پھر سے ریکارڈ تیزی ہم نے دیکھی ہے اور آج کے کاروبار میں ایم سی ایکس پر گولڈ نے 46,781 روپے کا نیا ہائی لگایا ہے زوردار تیزی آئی ہے حالانکہ نئی اونچائی چھونے کے بعد وہاں سے کچھ گراوٹ بھی اب آئی ہے اور چاندی بھی اوپری اسطر سے کچھ فسلی ہے لیکن مارکٹ نے لگتار ایک تیزی کا ماحول مارکٹ میں بنتا ہوا دکھا ہے کروڈ کی بات کریں تو کچھے تیل میں زوردار گراوٹ ہے اور ایم سی ایکس پر کچھا تیل پندرہ فیزی تک ٹوٹ چکا ہے بھاری گراوٹ کے ساتھ ٹریڈ ہو رہا ہے انتراشتیہ بازار میں ڈیولو ٹی آئی کروڈ 18 سال کے نیچلے اسطر کے آس پاس ٹریڈ کر رہا ہے 20 ڈالر کے نیچے وہاں بھی بھال اڑک چکا ہے تو بھاری گراوٹ کے ساتھ کروڈ کے مارکٹ میں ٹریڈ ہو رہا ہے گھٹی مانگ اور اوور سپلائی کی چندہ نے مارکٹ کے سنٹیمنٹ کو بری طرح سے پروابیت کیا ہے اس کے علاوہ نیچلل گیس کی بات کریں تو یہاں پر بھی تیز گراوٹ ہے ایم سی ایکس پر بھاو 124 روپے تک فیصلہ ہے ساڑھے آٹھ فیزی سے زیادہ ٹوٹا ہے انتراشتیہ بازار میں 3% تک کی کمزوری ہے اس کے علاوہ چنے کی بات کریں تو یہاں پر اچھی تیزی آئی ہے ایم سی ڈی ایکس پر چنہ وائدہ 42 طرح کے قریب پہنچا ہے یہاں پر دام بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ منتہ کی بات کریں تو یہاں پر بھی اچھی تیزی کے ساتھ کاروبار ہو رہا ہے ایم سی ایکس پر دام 1285 روپے کے قریب ہے 4% کا اوپری سرکیٹ منتہ میں لگ چکا ہے تو یہ 5 خبریں اس وقت کی ہیں کمولیٹری مارکٹ کی لیکن اب بات کرتے ہیں 5 ٹریڈنگ کالز کی اور یہ بتانے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں موزیدال اصفال کے امیت سجیجا یہاں پر شروعات کرتے ہیں گولڈ سے گولڈ کا مارکٹ ابھی آپ کو کیسا لگ رہا ہے کیا گولڈ میں ابھی ٹریڈ کر کے چلنا چاہیے ابھی بھائنگ کا موقع ہے گراوٹ پر یا تھوڑا لکنا چاہیے دیکھیں جیسے بڑی gap of opening کے بعد جنرلی دیکھا جاتا ہے گولڈ میں ایک وائلنڈ کریکشن آتا ہے جو شورٹ لفٹ ہوتا ہے یعنی کچھ سمیہ کے لیے آتا ہے اور دوبارہ بائنگ ریزیوم ہو جاتی ہے تو آج بھی گولڈ میں ایسا ہی ہوا ساتھ اٹھ سو پوائنٹ کا ایک پوال آیا بڑ اس میں سے کافی حد تک ریکوری آ چکی ہے جب میں نے آپ کو کال دیا تبھی چھالیس ازار تین سو کے بھاہو تھے ابھی وہ آلڈی چھالیس چار سو پچاس ہو چکا ہے تو میرے خیال سے میں کال کو موڈیفائی کروں گا چھالیس ازار چار سو پر بھی بائنگ کی جا سکتی ہے پورلی انٹرہ ڈے یعنی نیکس ایک سے ڈیٹھ گھنٹے کے لیے سوہ گھنٹے کے لیے چھالیس ازار ساتھ سو کے ٹاگٹ لیا جا سکتے ہیں اور اس ٹرےڈ کے لیے چھالیس ازار دو سو پچاس کا سٹاپ ہونا چاہیے اوکے اور چاندی میں کیا کیا جائے دیکھیں سمیلرلی چاندی میں بھی بائنگ کا ہی رکھ ہے آلڈری پرائزز ریکاور ہو چکی ہیں تیرالیس تین سو کے قریب کے لوگ ہم نے دیکھے اس کے بعد میں ریکاوری آئی ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک موڈیفائیڈ کال یہ ہوگا کہ 43,750 پر بائی کیا جائے امیج ایٹ ٹارگٹ 44,200 کا رکھا جائے اور 43,500 کا سٹاپ پرافی رہے گا ٹھیک ہے تو یہ رائے آپ کی ہو گئی کہ ابھی کیا کرنا چاہیے گولڈ میں اور سیلور میں اس کے علاوہ اگر بات کریں امید جی تو جس طرح سے ہم نے مارکٹ کی چال دیکھی ہے خاص کر کے جو کروڈ کا مارکٹ ہے نیچرل گیس کا مارکٹ ہے اگری کا مارکٹ ہے وہاں پر بھی پچھلے کچھ دنوں میں ٹھیک ٹھیک ایکشن دکھا ہے ایسے حالات میں اب اگر کروڈ کی ہی بات کر لیں تو آج بھاری گراوٹ ہے کیا یہ گراوٹ ابھی اور بڑھ سکتی ہے یہاں پر کیا کرنا چاہیے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ کروڈ کا جو پوزیشنل بائیس ہے وہ تو نیچے کی طرف ہے اس میں کوئی ڈاؤک نہیں ہے مطلب میں کم سے کم پندرہ ڈالر تک ایکسپیک کر رہا ہوں اور ورسٹ کےس میں گیارہ ڈالر تک دھی پرائز جا سکتی ہے ہماری پہلے بھی بات ہوئی ہے بہت بھی شورٹ تم بیسز یعنی یہاں پر مجھے پوچھا جائے کیا کرنا چاہیے تو مجھے لگتا ہے کروڈ میں ایمیجیٹ گراوٹ لیمیٹیڈ ہے چودہ سو اسی سے چودہ سو نبیے کے بیچ میں ایک بار رکے گی پرائز اور وہاں سے ایک شورٹ کورنگ موگ آئے گی آئے گا جو پندرہ سو ستر پندرہ سو اسی تک لے گی جا سکتے ہیں تو میں ایک کانٹر موڈ لینا چاہوں گا فیلاحال ڈائریکشن کے اور اس کے اگنس کیونکہ مجھے ایک شورٹ کورنگ دکھ رہی ہے ایک تھوڑی ڈپ کے بعد میں ٹھیک ہے کورپر میں آپ کو لگتا ہے کہ ابھی ٹریٹ کرنا ٹھیک رہے گا اور اگر ہاں تو کیا کرنا چاہیے بائنگ یا سیلنگ دیکھیں کورپر میں میں سیلنگ پریفر کروں گا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اوپریس طرح پر چار سو صرف چار سو تین کے ریجن میں اچھے ریزسٹنسز تھے جو ایک بار ٹیسٹ ہوئے ہیں تو مجھے لگتا ہے منافع وصولی آ سکتی ہے ڈاؤن سائیڈ میں کرنٹ مارکٹ پر شورٹ کیا سکتا ہے 394.50 کے قریب 391 کا شورٹ ٹرم تاگٹ لیا جا سکتا ہے اس ٹریٹ کے لئے 396.50 سے 397 کے سٹاپ ہوں گے ٹھیک ہے زنگ میں آپ کے حساب سے کیا کیا جانا چاہیے زنگ بھی میرے ساپ سے ایک راؤنڈ سیلنگ ہم نے صبح دیکھی ہے جہاں پرائزز 153.50 سے 149 تک بری تھی مجھے لگتا ہے کہ 150 پر بکوالی کرنے چاہیے 152 کا سٹاپ لکھے اور ڈاؤن سائیڈ میں 146 تک کے ٹارگٹ دیکھے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پانچ کول آپ کے لئے جہاں پر آپ ٹریٹ کر سکتے ہیں لیکن اب شروع کرتے ہیں سوال جواب پہلا سوال ہے شبہم کا وارا نسی سے پوچھے شبہم جی میرے پاس سلور مینی اپریل کے چار لوٹ ہیں اور 44,450 کے ریٹ سے کیا کرنا چاہیے اس میں اوکے 48,450 پر آپ نے سلور مینی میں ٹریٹ کیا ہے بائنگ کیا ہے آپ نے امید جی کیا کرنا چاہیے ان کو بھی رکنا چاہیے جہاں تک گولڈ کا سوال ہے مجھے لگتا ہے 47,200 تک کے دام دکھیں گے تو چاندی میں بھی similarly ہمیں ایک بار سلور سلور ہاں جی سلور مینی میں ٹریٹ ہے ان کا جی جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ سلور میں بھی سمیلرلی تیزی آ سکتی ہے گولڈ کے ساتھ چلتے ہوئے اور چاندی میں ہمیں ہو سکتا ہے کہ 45,500 تک اٹلیس دکھ جائے تو کرنٹ بھاو سے قریباً 1500 روپے کی منم تیزی دکھ رہی ہے تو فلال ہولڈ کرنا چاہیے اور 45,500 بھی نکلتا ہے تو ان کے لیول آ جائیں گے ٹھیک ہے اگلہ آپ سوال ہے منیش کا احمد آباد سے ہیں پوچھے منیش جی اچھا میرا ٹیکنیکل کروڈ کے لیے ہے یہ WOTI کروڈ آئیل ہے جو ابھی 19.5 USDA اور وینٹ آئیل ہے 28.38 USDA تو دونوں میں اتنا ڈیفرنس کبھی کبھی ایک دولار ہی رہتا تھا دیچ میں تو دونوں کے بھی ایک دولار تھا اور دوسرا سوال کروڈ آئیل جو اپریل کا وائدہ ہے اور جمیہ کا وائدہ میں اس میں قریب قریب کارے 300 سے زیادہ ڈیفرنس ہے تو یہ ایسا کیوں ہے دیکھیں یہ بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے یہ میں بھی آپ کو بتانے کا پریہاس کرتا ہوں اور عمید جی بھی بتائیں گے جہاں تک آپ نے پوچھا کہ اپریل اور ماہ وائدہ کے بیچ اتنا گیپ کیوں ہے اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ ابھی یہ ہے کہ دنیا میں کروڈ کی اوبر سپلائی ہے اور اسٹوریج کی دکت ہو رہی ہے اب آپ سمجھئے کہ اسٹور کرنے کی دکت ہو رہی ہے جو تیہ اسٹوریج ہے وہاں پر جگہ نہیں ہے فل ہے باہر اگر دوسری جگہ رنٹ پر اسٹوریج رہا ہے اور اس کا سیدھا امپیکٹ آپ کو فیوچر مارکٹ پر دکھ رہا ہے جہاں پر مئی کے مقابلے بہت زیادہ کم ہے 300 سے 400 روپے کا ڈیفرینس ہے کیونکہ اگر آپ بیچیں گے نہیں تو اسٹور کرنے جائیں گے تو وہاں پر آپ کو زیادہ پیسے دینے ہوں گے سٹوریج کے لیے لہذا سپورٹ کا مارکٹ بھی اوور سپلائی ہے اور مئی کا کانٹریکٹ اپریل کانٹریکٹ سے اس لیے اوپر ہے کیونکہ اپریل کے لیے سپلائی سپلائی دونوں آتی ہے اس کا آج اس میں ایسا مانا جا رہا ہے کہ 25 سے 30 پرسنٹ گراؤت ہے ڈیمانڈ میں کروڈ کی وہاں پر میکل سیلز بھی کافی گیری ہے تو اس کے چلتے کروڈ کے دیمانڈ کم ہوئی ہے تو WDS WDS کروڑ میں جو ایمپیکٹ آیا ہے وہ گلوبل بینچمارک سے کم آیا گلوبل بینچمارک ہے ایمید کروڈ جو ہے گلوبل بینچمارک ہے تو اس لئے ان دونوں میں انتر جو ہے وہ بڑھ گیا ہے چلیئے بہت شکریہ امید دی آپ کا ہمارے ساتھ دونے کے لیے بتانے کے لیے مارکیٹ ابھی آگے کیسا رہنے والا ہے تو خلال اس بولٹن میں اتنا ہی